بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام شاپی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے اماندار تاجر عابد شب بیدار سے ابزل ہے کیونکہ تجارت میں امانداری بہت مشکل کام ہے اگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی گبتگو اور تحجد کی نماز کا لطف نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں ایک ساتھ بھی رہنا گوارا نہ کرتا میں ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے ایک حرب بھی مجھے عدب و علم سے سکھایا اگر نہ اہل کو علم سکھاؤ گے تو علم ضائع ہوگا اور اگر اہل کو نہ سکھاؤ تو یہ ظلم ہوگا گناہ کا پتہ ہونے پر بھی گناہ کرنے والا سب سے بڑا جاہل ہے عالم جہل کو جہالت کہتے ہیں اور جاہل علم کو تنہائی میں نصیحت کرنا شرابت ہے اور باعث اصلاح ہے جبکہ سب کے سامنے نصیحت رسوائی ہے اس میں کوئی بلائی نہیں جو علم کی محبت نہیں رکھتا جس نے اپنے آپ کو اصلی قیمت سے بڑھ کر دکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلی قیمت پر پہنچایا جو شخص تم پر ستم کرے اس پر نرم رہو کیونکہ ساب دل بہت دوڑے ہوتے ہیں جس کے کپڑے ساب سترے ہوں گے اس کا غم کم ہوگا جس سے اچھی بو آئے گی اس کی عقل بڑھے گی جو شخص دنیا اور دنیا کے پیدا کرنے والے دونوں کی محبت کا دعویدار ہو وہ جھوٹا ہے جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے اہم ہے کانے پینے کا بہترین وقت صاحب توفیق لوگوں کے لیے وہ ہے جب انہیں بوک لگے اور جنہیں توفیق نہ ہو انہیں جس وقت مل جائے ایک شریر شخص کو علم اور زیادہ موزی بنا سکتا ہے میں نے سولہ سال سے پیٹ بڑھ کے غزا نہیں کائی کیونکہ اس سے بدن باری ہو جاتا ہے دل پتر ہو جاتا ہے ذہانت کم ہو جاتی ہے نین زیادہ آتی ہے اور آدمی عبادت میں سست ہو جاتا ہے کبھی بھی سچ یا جھوٹ میں اللہ کی قسم ہر گز نہ کانا وہ بلائی سے محروم ہے جو علم سے پیار نہیں کرتا جاتا ہے امیدیا ہے موسیقی